اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنی حصہ امار میں رکھیں جی سٹوڈنٹس آج آپ لوگ کا لیکچر ٹاپک ہے سبب نمبر سیکس پنچائت اور جس کے مصنف ہیں منشیر پریمچن جی میں سب سے پہلے آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے مصنف کے تعریف میں سے جو جو یاد کرنا ہے وہ ہے منشیر پریمچن کی تاریخ پداش و وفات اور ان کا اصل نام کیا تھا کہاں پیدا ہوئے تھے والد کا کیا نام تھا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کی اہم تصنیف کے نام لکھنے ہیں یاد کرنے ہیں اور انہوں نے کس موضوع پر اور کس طرح کی تحریریں جو ہیں تحریر کی ہیں بیٹا یہ پوائنٹس جو ہیں جو آپ لوگ کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں تو اب میں آپ لوگ کے چپٹر کی طرف چلتی ہوں جی پنچائت ہے پنچائت کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والی کمیٹی جی سٹونٹس جیسا کہ شہروں میں عدالت ہوتی ہے عدالتی کاروائی ہوتی ہے اگر مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے فیصلے کے لیے اس کے حل کے لیے عدالت میں جائے جاتا ہے جس میں وقلہ جو ہیں وہ اپنے اپنے پوائنٹس کو لے کر بحث کرتے ہیں اور فیصلہ ہوتا ہے تو دہاتوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ پنچائت ہوتی ہے یہ ایک فیصل کرنے والی کمیٹری ہوتی ہے جس میں دہات کے بڑے بزرگ اکلمان بڑے بزرگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور اس میں ان کو پنچ مقرد کیا جاتا ہے اور ان کے فیصلے کو مانا جاتا ہے ٹھیک ہے جی بیٹر میں پہلے آپ لوگوں کو منشی پریمچن کے متعلق کچھ تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ انہوں نے یہ تحریر کس طرح سے لکھی اور کیوں لکھی ہے منشی پریمچن جو ہیں انہوں نے اس سبق پنچائت میں پنچائت کی عالمگی اور افاقی اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان انصاف کی قرصی پر بیٹھتا ہے تو پھر اس کی نظر میں سبھی برابر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق کا فیصلہ کرتا ہے اس کی نظر میں ہمیشہ حق اور انصاف پر ہوتی ہے امیر غریب چھوٹے بڑے رشتہ دار سب اس کے لیے برابر ہوتے ہیں اسے صرف اور صرف انصاف کی بات سوچتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس نے خلاف عدل فیصلہ کیا تو وہ بے توکیر ہو جائے گا اور اس کی نظر ہمیشہ انصاف پر رہتی ہے اور اس کی زبان سے صرف حق ہی نکلتا ہے جی بیٹھا اس میں یہ بتانے کی مرشی پرین چلنے اس کہانی میں اس میں یہ پوائنٹ چوہے یہ ٹاپک چوہے یہ کھل کر وضاعت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو ہمیشہ حق اور راستی کا ساتھ دینا چاہیے جی اس سبق میں دو دوست چمن اور ارگو شیخ چوہے ان کی کہانی بتائی گئی ہے کہ ان دونوں میں بہت گہری دوستی ہوتی ہے اور ان کو ایک دوسرے پر مکمل یقین بھروسہ ہوتا ہے اور دونوں مل کر کھیتی باری کا کام کرتے ہیں اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دونوں دوست چوہے ہیں بچپنی سے دوست تھے انہیں ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ اور یقین تھا یہی وجہ ہے کہ وہ آپس میں جب جوان ہوتے ہیں تو آپس میں اکٹھے ہی کام کرتے ہیں کیونکہ انہیں ایک دوسرے پر مکمل احتوار ہوتا ہے اور یہاں پر اس میں یہ بتانے کی ports پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جمل شیخ جو ہے وہ جو ہے اس کی ایک بڑی خالہ ہوتی ہے بڑی بیوہ خالہ ہوتی ہے جمل کے پاس ہی رہتی ہوتی ہے اس کے پاس زمین کا کچھ حصہ ہوتا ہوتا ہے ٹکڑا ہوتا ہے اور جمل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے وہ زمین کا ٹکڑا اپنے نام کروالے اور خالہ جو ہے وہ جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ اس کے نام کر دیتی ہے جیسے ہی زمین اس کے نام ہوتی ہے تو جمن کا جو رویہ ہے وہ خالہ کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے یہاں تک کہ وہ خالہ کو کھانے پینے میں بھی کمیں کر دیتا ہے جس کی وجہ سے خالہ کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور پھر یہاں پر اگلے پیچ پر خالہ جمن سے کہتی ہے کہ وہ اس کے اس مسئلے کے لیے پنچائت بلائے گی اور اس طرح سے وہ پنچائت بلاتی ہے لیکن جمن پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور خالہ جو ہے بہت پریشان ہوتی ہے پھر جب پنچائت بیٹھتی ہے تو خالہ جو ہے وہ اپنا مسئلہ بیان کرتی ہے اور خالہ بتاتی ہے کہ تین سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی ساری جائدات چاہے وہ جمن کے نام لکھتی ہے اور جمن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ ساری زندگی جب تک میں زندہ ہوں میرا خیال رکھے گا لیکن اب اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے کہ میرا کھانا پینا بھی مجھے وقت پر نہیں دیتا پنچائت سے کہتی ہے کہ آپ لوگ جو کہو میں نے مسئلہ آپ لوگوں کو بتا دیا آپ لوگ جو کہو میں جو فیصلہ میرے حکم جو کریں گے میں اسی کو مانوں گی اور اس طرح سے پنچائت جو ہے فیصلہ جو ہے وہ جمن کے خلاف ہو جاتا ہے پنچ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جمن جو ہے وہ خالہ کو مہانہ جو ہے وہ رکم دے گا تاکہ خالہ جو ہے اپنے رہنسین کو اچھا کر سکے اور اپنا گزارہ اچھے طریقے سے کر سکے جی اس کے بعد اسی میں ایک اور مسئلہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ الگو جو ہے وہ ایک جو الگو ہے وہ اس قسم کا انسان تھا کہ اسے عدالت سے آئے دن ایک قانونی آدمی تھا وہ ہمیشہ شہر اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور اس طرح سے اس نے ہمیشہ عدالت کی کاروائی کو دیکھا تھا اور اس سے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اسے کس طرح سے کام کرنا چاہیے اور جنمن جو ہے وہ پنچ مقرر ہوتا ہے اور جنمن جو ہے وہی فیصلہ سناتا ہے حالانکہ الگو کو یہ لگا تھا کہ جنمن جو ہے اس کا دوست ہے تو فیصلہ اس کے حق میں کرے گا لیکن جنمن الگو نے یہ کیا کہ فیصلہ حق کو انصاف کے مطابق کیا اور اس طرح سے الگو جو ہے جنمن جو ہے وہ بہت خفا ہو گیا اور ان کی دوستی جو ہے وہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد اس کے اگلے پیرا گراف میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جنمن نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ دہا بازی ہے خدا نیک و بد دیکھتا ہے الگو کو اندیشہ ہوا کہ جنمن نے اسے زہر دلوایا ہے کیونکہ الگو کا جو بیل ہے وہ مر جاتا ہے تو جنمن کا بیل جو مر جاتا ہے تو الگو کو ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کہا کہ جنمن نے اس کو زہر دلوایا ہے اور اس طرح سے دونوں کی بیویوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اور اس میں پھر سے پنچائت بیٹھتی ہے اور پھر جو ہے پانچ جو ہے وہ جنمن کو مقرد کیا جاتا ہے لیکن جنمن بھی جب پانچ کی گلسی پر بیٹھتا ہے تو اسے معلوم ہو اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں جو فیصلہ ہے وہ حق و انصاف کے ساتھ ہی ہونا چاہیے اس طرح سے فیصلہ جو ہے وہ حق کے ساتھ کرتا ہے اور تب الگو کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہم دونوں کی جو رڑائی تھی وہ بے بنیاد بات پر تھی کیونکہ فیصلہ تو ہمیشہ حق و انصاف پر ہی ہونا چاہیے اور اس طرح سے اس چپٹر میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جنمن اور الگو جو ہیں انہوں نے حق و انصاف کا پورا پورا ساتھ دیا اور حق و انصاف کو نبھاتے ہوئے اپنے فیصلے جو ہیں حق کے مطابق کیے اس لئے مشیف ریمچن نے اس پورے سبق میں اسی مسئلے کو بار بار دھرانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جو ہے جب بھی اس انصاف کی قلصے پر بیٹھتا ہے تو اسے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو فیصلہ بھی کریں حق و انصاف کے مطابق کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں حق انصاف کی اہمیت جو ہے وہ انسان اس بات سے لگا سکتا ہے کہ اس وقت پنچ کی آواز جو ہے وہ خدا کی آواز ہوتی ہے اور اگر وہ اپنا غلط فیصلہ سنائے گا تو اسے اگلے جہان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور اسے اس بات کیا حساب دینا ہوگا اس لئے انسان کو اپنی دنیا اور آخرت کو اسیہ ہونے سے بچانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ کو انصاف کا پورا پورا ساتھ دیں سوڈرنز اللہ حافظ